موسیقی کہ انسان ہر طرح کا نالج کیری کری نہیں سکتا یہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمام قسم کا نالج ایکولی کیری کرے آپ اس کو آپ اس کو ماتھمیٹکس بھی پڑھا رہے ہیں آپ اسے کمپیٹرز بھی پڑھا رہے ہیں فیزیکس بھی کیمسٹری بھی بائیو بھی لیٹس ایو آشرت علوم بھی اسلامیات بھی اردو بھی یعنی لینگویجز بھی ہیں ماتھمیٹکس بھی ہے سائنسز بھی ہیں لٹریچر بھی ہے آرٹس بھی ہے کتنی ڈائریکشنز کا نالج ہم اسے دے رہے ہیں اب وہ سارا نالج نہیں کیری کر سکتا یہ نیچرلی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ تمام نالج کو ایکولی کیری کر سکے نائی منٹ رہتے ہیں اس میٹنگ کے ختم ہونے میں یہ شاید تھرٹی منٹ کی مجھے لگتا ہے فہد آپ نے سیٹ کر دی تھی تو اچھا یہ جب ختم ہوگی پہلا تو ہم سیکنڈ فیز میں آئیں گے اور اس میں پھر ہم کانٹینیو رکھیں گے یہی سے اچھا اب انسان جو ہے وہ ہر طرح کا نالج کیری نہیں کر سکتا یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس ہر طرح کا نالج ہونا ضروری ہے ملکہ میں ہوں اگر میں سوفٹر انجنئنگ کا کام کر رہا ہوں تو میرے پاس ہسٹری کا بہت سارا نالج ہونا ضروری نہیں ہے میرے پاس جیوگرافیہ کا بہت سارا نالج ہونا ضروری نہیں ہے میرے پاس بائیو کا بہت سارا نالج ہونا ضروری نہیں ہے اگر تھوڑا بہت جنرل نالج میرا ہے تو that is enough تو میں کیوں کیری کروں باقی ساری چیزوں کا نالج سو انسان سارا نالج ایکولی کیری نہیں کرتا اسی لیے مارکس کم زیادہ ہوتے ہیں بچوں کے سبجیکٹ تو سبجیکٹ کون سا نالج کیری کرتا ہے جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے جس چیز کیا اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے جو چیز اس کی نیچرل ابلیٹیز کے ساتھ لنک کر رہی ہوتی ہے اس کا نالج وہ کیری کرتا ہے بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں لیٹس اے آپ چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں کہ اگر آپ اپنے گرد دیکھیں کچھ ایسے بچے کوئی ایک ایسا بچہ جس کو پتنگ بازی کا شوق ہو تو مثال اچھی تو نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر کسی بچے کو پتنگ بازی کا شوق ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس پتنگوں کے بارے میں بہت سارا نالج ہوگا کتنی قسموں کی پتنگیں ہوتی ہیں کیا ان کے نام ہیں دور کتنی قسم کی ہوتی ہے ان کو کیا کیا کہتے ہیں اس کا وہ جو پیچ لگانا ہوتا ہے دو پتنگوں کا آپس میں اس کو اس کی ٹیکنیک پتا ہوگی اس کے بارے میں بہت سارا نالج ہوگا اس کے پاس حالانکہ کسی نے اس کو لیکچر نہیں دیے کسی نے اس کو کہیں proper training نہیں دی کہیں کوئی کتابوں میں یہ material موجود نہیں ہے یہ سارے کا سارا نالج اس نے اپنے شوق انٹرسٹ کی بیس پر بیلڈ کیا ہے سو انسان صرف وہ نالج کیری کرتا ہے وہ نالج بیلڈ کرتا ہے جس میں اس کا شوق ہوتا ہے تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ تمام بچے نالج ایکولی کیری نہیں کر سکتے اور ہم کیونکہ نالج کو کیری کرنے کی صلاحیت ایویویٹ کر رہے ہیں ہم یہ ایویویٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اس نے سیکھا کتنا ہے ہم یہ ایویویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نالج کتنا کیری کر سکتا ہے جو ہم نے اس کو بتایا تھا جو ہم نے اس کو کنوے کیا تھا جو اس نے کتاب سے پڑا ہے کیا وہ اس کو یاد ہے کہ نہیں یاد تو وہ تو سارا نہیں رہ سکتا یاد ٹھیک ہے وہ تو فرق رہے گا تو اس لیے اگر اس وجہ سے اس کے نمبر کم ہو رہے ہیں تو یہ اس کی صلاحیتوں کی ایویویشن نہیں ہے میں تو اس کو بلکل فرق اینگل سے دیکھتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہر طرح کا نالج کاری کر رہے ہیں صرف اپنی یاد داشت کی زور پہ شاید ان سے وہ بچے زیادہ بہتر ہیں جو تھوڑا نالج کاری کر رہے ہیں لیکن سیکھ کے کر رہے ہیں لرن کر کے کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ کر رہے ہیں سو پہلا نکتہ یہ ہے کہ گریڈز اور مارکس کی بیس پہ ہم ایز ایٹیچر ایز ایپیرنٹ ہم میں کئی پیرنٹس بھی ہوں گے ایز ایپیرنٹ ایز ایٹیچر ہم بچوں کی صلاحیتوں کو ایویٹ نہ کریں ہم مارکس گریڈز کی بیس پہ بچوں کے بارے میں یہ تھاٹ پیدا نہیں کریں کسی بھی بچے کے بارے میں کہ یہ نالائک بچہ ہے شاید یہ کام نہیں کر پائے گا شاید یہ سیکھ نہیں پائے گا اس چکر سے ہمیں باہر آنا ہے ٹھیک ہے سوری جی میں تھوڑا سا ادھر ہو کہ یہ ٹائمر چل رہا ہے پیچھے تو وہ مجھے نظر نہیں آرہا تھا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کتنا ٹائم رہا گیا فائی منٹس ابھی اس سیشن کے اچھا تو ہمیں اس معاملے سے باہر آنا ہے ہم نے کسی کو کسی سٹوئنٹ کے بارے میں یہ تھاٹ پیدا نہیں کرنی اس کے نمبرز اس کے گریڈز کی بیس پہ کہ یہ ایک نالائک بچہ ہے اس کی صلاحیتوں کا مسئلہ ہے سو ایک تو سائیڈ یہ ہو گئی پہلے جو آن گراؤنڈ ہمارے پاس سابی ڈینس ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم یہ تھاٹ بنائیں گے کیوں کیونکہ اگر ہم یہ نالائکی والی تھاٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے یہ نہ صرف اس بچے کو کلاس کے اندر سکول کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے جب آپ اس کو روز یہ کہہ رہے ہوں گے یا وہ روز یہ سن رہا ہوگا کہ یہ نہیں کر پا سکتا یہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے نمبر کم ہے گھر میں بھی یہی اس کے ساتھ گھر والوں کی بھی تقرار چلے گی کیونکہ آج کل اب پیرنٹس کا بھی سارا کنسن انفارچونیٹلی گریڈز اور پوزیشنز کے اوپر ہے میں نے سکولوں کے اندر نرسری اور پلے گروپ کے بچوں کے پیرنٹس کو پیچرز کے ساتھ بحث کرتے دیکھا ہوا ہے کہ جی میرے بچے کی تو پوزیشن بنتی تھی آپ نے کیوں نہیں دی آپ نے اس کے نمبر کیسے کٹ کر لیے ہیں مجھے دوبارہ پیپر دکھائیں اس کے میں ری چیکنگ کراؤں گا ٹھیک ہے یعنی نرسری پرپ کے بچے جن کا گریڈ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے پیرنٹس بھی ٹیچرز کے ساتھ سکول ایڈنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے بچوں کے نمبر کم کیوں آئے ہیں پوزیشن کیوں نہیں آئے تو انفارچونیٹلی پیرنٹس کا بھی رجحان اس سائٹ کے اوپر چلا گیا ہوئے ہیں کہ جی نمبرز کی بیس پہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ویلیویٹ کریں یہ ٹرینڈ انسٹیوشن سے سیٹ ہوا ہے تو ہمیں ایز ای ٹیچر اس چیکر سے باہر آنا ہے مکمل طور پہ اور ہمیں یہ ٹرس پیدا کرنا ہے کہ تمام بچے بعض صلاحیت ہوتے ہیں کوئی بھی بچہ نلائک نہیں ہوتا اس کا ایک دوسرا رخ ہے اور وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نلائک انسان پیدا ہی نہیں کرتا یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی چیز بنائے جو بے مقصد ہو جو سب سٹینڈرڈ ہو جس کی کوالٹی کا پرابلم ہو وہ کیوں سب سٹینڈرڈ لوگ کوالٹی بے مقصد چیزیں بنائے گا ایسا نہیں ہو سکتا سو اللہ تعالیٰ نلائک انسان پیدا ہی نہیں کرتا کسی کو نلائک کہنا کسی کو نلائک سمجھنا میری نظر میں گناہ ہے آپ کسی کو نلائک کہہ رہے ہیں کسی کے بچے کو نلائک کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیتوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور میری نظر میں یہ گناہ ہے سو جی پہلا پارٹ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بچہ نلائک نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس سوچ سے باہر نکلنا ہے جب آپ یہ سوچ ختم کر دیں گے تو آپ کی بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بدل جائے گا جب آپ کے اندر یہ یقین ہوگا کہ یہ بچے باہر صلاحیت ہیں تو آپ انہیں مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں گے پرائٹ جی یہ کیونکہ پارٹ جو ہے وہ انڈ ہونے لگا ہے جن لوگوں کے پاس لنکس ہیں وہ اسی نہیں جی کوئی تین منٹ رہتے ہیں تو یہ پہلا پارٹ ہو گیا اچھا دوسرا نکتہ یہ ہے اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہوا ہے تو یقینا مقصد کے ساتھ بھیجا ہوا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے انسان پیدا کیوں ہوں ان کو ویسے دنیا میں بھیج رہا ہو کہ جاؤ بھائی کھانا پینا ہے مزے کرنے ہیں بچے پیدا کرنے ہیں واپس آ جانے ہیں ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہو سکتا definitely یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مقصد کے ساتھ بھیجتے ہیں تو اگر ہم مقصد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک انسان کو جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ساری دے کے بھیجتے ہیں یعنی تمام انسان اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ایبیلٹیز لے کے آتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کیا کہ مقصد دے دیا ہو اور ٹولز نہ دیئے ہو اور یہ کہا ہو کہ جاؤ بھائی خودی صلاحیتیں پیدا کرنا اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنا یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بعض صلاحیت پیدا کرتا ہے ان سب کے پاس اپنی اپنی سٹرانگ ایبیلٹیز موجود ہوتی ہیں ایس ای ٹیچر ایس ای پیرنٹ ایس ای انسیچوٹ ہمارا یہ رول ہے کہ ہم ان کی صلاحیتیں سمجھنے پہچاننے پالش کرنے میں سپورٹ کریں فسیلیٹیٹ کریں ہم فسیلیٹیٹرز ہیں ہمارا کام ہی اپنے سٹوینٹس کو اپنے بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے سو ہم فسیلیٹیٹرز ہیں تو ہم نے وہ پورے میکنزم بنانے ہیں استعمال کرنے ہیں جس کی بیس پہ ہم بچوں کی صلاحیتوں کو بنا سکیں اجاگر کر سکیں بنی تو ہوتی ہیں اور پالش کر سکیں سو جی پہلا ہی سام کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہر بچہ لائک ہوتا ہے با صلاحیت ہوتا ہے نہ کوئی انسان نلائک ہوتا ہے نہ بغیر صلاحیتوں کے ہوتا ہے کسی بھی انسان کو نلائک یا کسی دوسرے سے کم تر سمجھنا یقیناً نہ اخلاقی طور پر درست ہے اور میری نظر میں ازا مسلم ریلیجیسلی بھی یہ ایک غلط نظریہ ہے اس چکر سے باہر آنا ہے پہلے پارٹ میں ہم نے جو بات کی بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ نلائک نہیں ہوتا انسان نلائک نہیں ہوتا تمام انسان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تمام انسان انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ایزا استاد ایزا پیرنٹ اس سوچ سے باہر نکلنا ہے اور بچوں کو دیکھنا یا ٹریٹ کرتے ہوئے اس سوچ کو بیک آف مائنڈ میں نہیں رکھنا اچھا اب ہم کیا کریں ٹیچرز ہونے کے ناتے بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نمبرز کم لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں کیونکہ کرائیٹیریہ ہی ایویلیویشن کا مارکس ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے آگے جا کے اسی کی بیس پر ان کا سادہ کریئر چلنا ہے تو پھر کیا کیا جائے کیسے اس چیز میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی جائے کہ جو بچے پرفارم نہیں کر پا رہے وہ کیسے آگے ہیں تو چند نکتیں ہیں چند ٹپس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو جن پر میں بات کروں گا انفارچنیٹلی ہمارے پورے میکنیزم کے اندر اپٹیچوڈ ایڈنٹیفکیشن کا یعنی انسان کی جو قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی اس کی ایڈنٹیفکیشن کا کوئی میکنیزم موجود نہیں ہے ہمارے پورے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر کریئر کانسلنگ کا کوئی میکنیزم موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہماری سوشلی بھی بہت سارے گیپس ہیں تو اسی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ انسکسیسفل کریئر پیٹس پہ جاتے ہیں اور سٹک کرتے ہیں بعد میں تو ایز ار ٹیچر اور ساتھ اگر پیرنٹس ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکولز والے جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ساتھ کنیکٹ کریں تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم جو پرائیمری سکول تک کے بچے ہیں پلے گروپ سے لے کے فورت ففت تک کے جو بچے ہیں ان کے ذنوں سے نمبرز اور گریڈ کی امپورٹنس کو کم کرنا ہے یعنی اس تھاٹ کو ڈلیوٹ کرنا ہے کہ یہ اس بیس پہ وہ پیرنٹس اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو جج کریں تاکہ استاد کے اوپر سے یہ پریشر کم ہو کہ وہ بچوں کو پوزیشن دلوانی ہے لے کے آنا ہے ہاں چلے سکس سے آنورد اگر وہ اس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں تو دیٹ پل بھی فائن تو جو بچے شروع میں خصوصاً یہ سارا جو معاملہ ہے یہ زیادہ تر پرائیمری سکیل کے اوپر امپورٹنٹ ہے پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ لرننگ کیونکہ وہ کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں موڈیفائی کرنا چینج کرنا گریجولی مشکل ہوتا جاتا ہے ایوری پاسنگ ایئر ایڈوکیشن کا بھی اور لائف کا بھی تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے جو بچے نمبرز نہیں لے پا رہے ہوتے اوورال بھی اور کچھ سبجیکٹس کے اندر تو ہمیں ہر بچے کو تھوڑا سا انڈویجولی ٹریٹ کرنا شروع کرنا ہے اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کون سا بچہ کس سبجیکٹ کے ساتھ زیادہ کمفورٹیبل ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے بچوں کے ساتھ تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بچہ کمفورٹیبل ہے وہ خوش ہو کے کر لیتا ہے شوق سے کر لیتا ہے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کرو اس سبجیکٹ کی نوڈ بکس اس کی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہیں کبھی گھر نہیں رہتی اس سبجیکٹ کے ٹیسٹ جو ہیں ان سے وہ بھاگتا نہیں ہے تو آپ ایسے بچے خاص طور پر جن کے گریڈز کم آتے ہیں پوزیشنز کم آتے ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ پرسیپشن بننے کا خطرہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ نلائک ہے جو کہ ہم نے نہیں بنانی تو ان کے بارے میں ان کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کے جو کمفرٹ والے سبجیکٹس ہیں وہ ایڈنٹیفائی کریں جب وہ ایڈنٹیفائی ہو جائیں ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ سبجیکٹ ہے لیٹسے کسی بچے کا مانتمیٹکس اچھا ہو سکتا ہے کسی کی لینگوڈجز اچھی ہو سکتی ہیں کسی کی لٹریچر بیس نالج بیس سبجیکٹس جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں کسی کو آرٹس کا کام زیادہ مزے کا لگ سکتا ہے اسی طرح مختلف پہلو ہیں تو مختلف کرائیٹیریاز ہیں جو ڈائریکشنز ہیں سبجیکٹس کی تو جس کو جو بہتر لگتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور اس سبجیکٹ کے اندر جو اس کی لرننگ ہے اس سبجیکٹ کے اندر جو اس کی سکسیس ہے اس کو سورس آف موٹیویشن بنائیں اس بچے کے لیے اگزیمپل کے طور پر اس کے سامنے رکھیں کہ دیکھو بیٹے آپ نے یہ چیز کتنی اچھی کر لی ہے تو اب یہ بھی اچھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو definitely انسان کو موٹیویشن درکار ہے اس کو یہ ایک سنس درکار ہے کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں تو نلائکی کے والے چکر میں کیوں نہیں پڑنا کیونکہ جب ہم لگاتار کہتے رہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو وہ thought build ہو جاتی ہے بچے کی وہ پہلی کہہ دیتا ہے میرے سے نہیں ہونا میں نے نہیں کرنا مجھے نہیں آئے گا تو اس چکر سے باہر نکل لیں سو ہر بچے کا جو comfort والا سبجیکٹ ہے اس کو identify کرنے کے اوپر کام کریں parents کے ساتھ ملکے کریں as a teacher کام کریں ان سبجیکٹس کو ڈھونڈیں ان سبجیکٹس کو اس بچے کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کی learning اس سبجیکٹ کے اندر اس بچے کی جو success ہے اس کو source of motivation بنائیں اس کو دوسری چیزیں سیکھنے کے لیے اور اگر وہ دوسری چیزوں کے اندر مطلب struck کرتا ہے bore ہوتا ہے تو تھوڑی دیر disconnect کر کے پھر کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس میں اس کی comfort ہے ویسے تو ہمارے ہاں جو schoolوں میں یہ periods continuous periods کا mechanism ہے یہ بھی شاید اتنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی breaks ہونا بہت ضروری ہیں بچوں کی خود ہی period switching میں کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے لیکن شاید اس کو ایک formal process کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک period ختم ہو تو اس کے بیچ میں کوئی 5 minutes کی اگر possible ہو سکے 5 to 10 minutes 10 minutes میں بھی زیادہ ہوں گے لیکن کام از کام 5 minutes کی جو ہے وہ ایک proper break ہو بچے کو پتا ہوگی اٹھ بریک میں اس وقت میرے پر کوئی pressure نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ switching کے چکروں میں ہو اس کو پتا ہوگی اٹھ بریک وہ جا سکتا ہے واشنگ جا سکتا ہے باہر نکل سکتا ہے تھوڑا سا گھوم سکتا ہے تاکہ وہ اس کو یہ ساری چیزیں ایک قید اور ایک burden کا sense نہیں دیں اگر آپ دیکھیں تو کتنے بچے ہیں جو خوش ہو کے school جاتے ہیں definitely وہ تعداد بہت کام ہوگی کیوں کام ہوگی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ this is something جو ہم پہ لاد دیا گیا ہے جو forcefully ہن سے کروایا جا رہا ہے باہر وہ شوق سے نہیں جاتے تو وہ شوق پیدا کرنا ہے وہ شوق کیسے پیدا ہوگا کہ آپ ان بچوں کے وہ subjects جن کے اندر وہ successful ہوتے ہیں جن میں ان کا interest ہے وہ لیں اس کو driving force بنائیں اس کو source of motivation بنائیں اس source of motivation کی base پہ پھر وہ بچے جڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ چلنا بھی شروع ہو جائیں گے سو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ subjects identify کریں بچوں کے اور یہ ان کے لیے long run میں بھی بڑے useful ہوں گے یہ ان کو آگے جا کے بھی فائدہ دیں گے جیسے میں شروع سے اپنے پورے school کے اندر میری جو education تھی school کی اس میں mathematics میرا ہمیشہ سے اچھا تھا جب میں نے metric کیا تو تب بھی میری جو teacher تھی 9th 10th کے اندر mathematics کی وہ نے مجھے specifically کہا کہ آپ نے metric کے بعد maths میں ہی آگے inter کرنا ہے جو ہے وہ FSE کرنی ہے mathematics کے ساتھ ہی unfortunate بات ہے کہ میں نہیں کر سکا اور اس کا پھر ایک نتیجہ نکلا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا نکلا تو پہلا نکتہ یہ ہو گیا کہ جی بچوں کے favorite اور comfort والے subjects identify کریں اور اس کی success کو source بنائیں ان کو دوسری learning کے اندر اس کی learning کو ایک چیز دوسری چیز یہ کہ بچوں کو sense of achievement جو ہے اس کا ایک sense دیں اور اس کا مطلب اس کے بارے میں awareness دیں آپ خود بھی سمجھیں sense of achievement میری نظر میں انسان کی ترقی میں کام کے بعد دوسرا کام کرنے کے لیے power دیتی ہے وہ sense of achievement ہے sense of achievement کیا ہے کامیابی کا احساس feel کہ میں نے کچھ کر لی میں نے کچھ achieve کیا چاہے وہ بہت minor سا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن there should be something there should be a sense that I have achieved something ہمارے پورے system میں یہ نہیں ہے اگر ہے تو بہت limited ہے ایک پچاس بچوں کی کلاس میں تین بچوں کی position آرہی ہے تو تین کو تو ہم یہ sense دے رہے ہیں لیکن باقی 47 بچے جو ہیں یا اگر 25 بچوں کی کلاس ہے تو باقی 22 of achievement develop کرنا ہے وہ کیسے ہوگا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی achievements ہیں ان کے اوپر ہم نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ you have done something آپ نے کچھ achieve کی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کسی دن سیدھا one لکھ لینا بھی ایک achievement ہو گی یا ہے کسی چھوٹے سے بچے کے لیے کوئی ایک word پورا سمجھ جانا ایک achievement ہے سو آپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے students کے اندر اپنے بچوں کے اندر sense of achievement build کر سکتے ہیں اچھا یہ sense of achievement صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑھوں کے لیے بھی ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ جنج کر رہے میں کہ کیا آپ اپنی لائف میں اپنے کریئر میں گروہ کر رہے ہیں تو then try to find کہ کیا آپ کو کوئی sense of achievement ملا ہے recently پچھلے سال میں کچھ عرصے میں آج اگر ایک عرصے سے you have no sense of achievement then it means کہ you are stuck آپ غلط track پہ چڑھے ہوئے ہیں آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں تو یہ sense of achievement ایک پورے کا پورا mechanism کے ساتھ جڑتا ہے تو آپ خود بھی اور اپنے سٹوئنٹس کے لیے بھی اس کا اتمام کریں یعنی اس کو arrange کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے لیے تو خود کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے تو دوسرا نکتہ یہ کہ سٹوئنٹس کے اندر sense of achievement پیدا کریں اس چیز کے بارے میں آئیر کریں کہ اگر یہاں پہ دس لوگ کھڑے ہیں اور یہ ہم announce کر دیں کہ آپ نے جم کر کے اس کے چھت کو ہاتھ لگانا ہے فرش سے جم کرنا ہے چھت کو ہاتھ لگانا ہے اب اگر دس لوگ جائیں وہ ٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شخص واقعی ہاتھ لگا لیتا ہے جم سے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا وہ شور مچائے گا وہ خوش ہوگا پہلا نکتہ یہ تھا کہ بچوں کو ان کے سبجیکٹ کے ساتھ جوڑیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر سنس اف اچیومنٹ پیدا کریں یہ دو چیزیں جو کرنی ہیں اب میں آپ بتانے لگا ہوں دو چیزیں جو نہیں کرنی یہ دونوں کام آپ نے کبھی نہیں کرنی میں اس ترم استعمال زہر جسے بندہ مر جائے تو اس کو ذہن میں رکھ دو چیزیں ایسی جو استاد اور پیرنٹ دونوں کو کبھی نہیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ چاہے وہ کام کیا ہیں پہلا کام یہ کبھی سٹوڈنٹ کو بچے کو ڈسکراج نہیں کرنا کبھی بھی نہیں یعنی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی کسی بھی طریقے سے نہیں کرنی کچھ بھی ہو گیا ہے آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا آپ نے اس کے اندر یہ فیل پیدا نہیں کرنی کہ یہ نہیں کر سکتے ہوں کسی بھی طرح سے ہم نے اس کو ڈسکراج نہیں کرنا یہ نہیں کہ صرف الفاظ سے نہیں کرنا ہمارے فیس ایکسپریشن بھی کئی دفعہ لوگوں کو ڈسکراج کرتے ہیں ہماری لفظ نہیں ہماری ٹون بھی ڈسکراج کرتی ہے سو نہ ہمارے فیس سے کسی کو ڈسکراج منٹ منٹ نہیں چاہیے نہ ہماری ٹون سے الفاظ تو پھر بہت بڑی بات ہے سو کبھی کسی دن ٹون ٹون یور ایکسپیرینس ان سوف انجنرنگ الحمدللہ میری اپنی سوف کمپنی ہے یہ جو ٹریننگ انسیچوٹ ہے ہمارا یہ بھی میرا اپنا ہے ہم نے اس ٹریننگ انسیچوٹ کے اندر پچھلے چھے پانچ چھے سال سکھ سو فار اس کو یہاں گجرانوالا میں رن کرتے ہوئے ہم نے اس ڈالا ہے جو کہ پروپر سوف ٹر ہاؤس میں بڑے سوف ٹر کمپنی کے اندر جابز کر رہے ہیں گجرانوالا میں لہور میں پنڈی اسلامباد میں جن کی میٹر کلیر نہیں ہے جن کی انٹر کلیر نہیں ہے جو ریگولر ایجوکیشن میں اڑے ہوئے ایون یہاں پہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو ڈسکرج نہیں کی ہم نے کبھی کسی کے بارے میں یہ تھوڈ پیدا نہیں کی کہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کے اندر یہ یہ سینس ڈیولپ کیا ہے کہ آپ سے نہیں ہو نا ہم نے جو کی فورس ہے یہاں پہ صرف انکراج ہے بچے کسی بھی صورت میں نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے نہیں کرنا ٹھیک ہے نہ انڈیویجولی نہ پبلکلی یعنی اکیلے سے بھی نہیں اس کو علیدہ سے بلا کے بھی نہیں ڈسکرج کرنا اس کو کلاس روم کے اندر زیادہ لوگوں کے ساتھ کرنا تو بلکل کوئی سینس نہیں ہے لیکن اس کو اکیلے میں کسی کی ایگو کسی کی سیلف ریسپیکٹ ایگو نہیں بھی ایگو بیٹی کسی کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ڈسکرب کرنا یہ دوسرا کام بھی کبھی نہیں کرنا اگر کسی نے کچھ ایسا کام کر لیا ہے کوئی ایسی غلطی کر لی ہے کسی بھی طرح کی کچھ کہا جانا چاہیے اس کو سمجھایا جانا چاہیے تو بھی ہمارے الفاظ ہمارے ٹون ہمارے ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے اس کو شرمندگی ہو وہ دسگریسمنٹ فیل کریں یہ کام نہیں کرنا پبلیکلی بلکل نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا گھر میں باقی ساری فیملی میمبر کے سامنے اچھے طریقے سے کسی اگزیمپل سے انسان کا سیکھنے کا جو پروسس ہے اس کے اندر اگزیمپل سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی منطق لوجکس مانگتی ہے آپ کسی کو امی کہہ دیں جھوٹ نہیں بولنا تو وہ شاید اس کو یہ بات کم سمجھ آئے گی اگر آپ اس کے سامنے کوئی اگزیمپل کوٹ کریں اور پھر اس کو سمجھ کہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا تو وہ شاید اس کو زیادہ بہتر سمجھ جاتے سو اگر بچے نے کچھ ایسا کی ہے جس میں سمجھانا ضروری ہے تو اس کو علیدہ بلا کے آپ بات کر لیں اس کو سمجھا لیں لیکن زیادہ لوگوں کے سامنے کسی بھی طریقے سے کچھ ایسا نہیں کرنا جس سے اس کو اس کی سیلس رسپیکٹ دیس روی ہو رہی ہے یہ اتنا سنسٹرک معاملہ ہے میں نے یہ خود چیز دیکھی اللہ تعالیٰ بچوں کو دیکھی تو بہن ساری چیزیں سیکھیں اس سے میں نے تو یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ دو تین سال کے بچے کو بھی شرمندہ کریں نہ کریں تو اس کو بھی فیل ہوتا ہے کہ میری بستی ہوئی ہے مجھے بیزد کیا گیا ہوئے مجھے شرمندہ کیا گیا وہ بھی بلیاں نکال کے رونے لگ جاتا ہے اس کے بھی آنسو مار دیں تو نقصان کیا ہوتا ہے وہ پھر ہر طرح کا غلط کام کر سکتا ہے چاہے وہ قرائم ہے خدا نہ خاصتہ چاہے وہ ایتھیکل ہے آپ نے کبھی گوھر کیا کہ فقیر مانگتے کیوں ہیں ان کو کتنا لوگ منع کرتے ہیں کئی دفعہ کرخت ہو کے بولتے ہیں نہیں ہوتے اس لئے کہ آپ انہیں کیا کہ انہیں کوئی پروانی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کی self respect مار دیں تو فقیر بھی ہو جائے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لئے یہ دوسرا کام آپ نے نہیں کر جی اگر ہم سارے سارا سیشن سمرائز کریں تو ہم اس کو conclude کرنے کی طرف آ رہے ہیں تو میں سمپلی میری عادت ہے تو ہم اگر پورے سیشن کو ریوائز کریں تو چند پوائنٹس جن پہ ہم نے بات کی ہے سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کوئی بچہ نلائق نہیں ہوتا تمام انسان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہمیشہ ان سے بات کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے پڑھاتے سکھاتے ہوئے یہی سنس ہونا چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں سو ہم نے اس طار سے باہر آنا ہے یہ کسی بھی صورت میں acceptable نہیں ہے نلائق کا لفظ ختم کرنے اپنی ڈکشنریوں میں سے اپنی زندگی میں سے ٹھیک ہے سو ایک چیز تو یہ ہوگئے اچھا دوسری چیز یہ کہ ہم جو بچے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے ان کے ہم نے فیوریٹ سبجیکس ڈھونڈنے ہیں ہم نے ان کو ان سبجیکس کے ساتھ جوڑنا ہے جس میں ان کی کمفرٹ ہو اور اس سبجیکس کی لرننگ کو سورس آف موٹیویشن بنانا ہے دوسری لرننگ کے لئے اس ان سبجیکس کی لرننگ کو ہم نے اس کو بچے کو آدارے کے ساتھ سکول کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنانا ہے پھر نیکس پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ بچوں میں سینس آف اچیویمنٹ ڈیویلپ کرنا ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے یہ سکھانا ہے کہ سینس آف اچیویمنٹ ہوتا کیا ہے اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی اچیویمنٹ کے اوپر انکارج کریں ان کو احساس دلائیں کہ تم نے کیا کر لیا زبردرست یعنی اگر ایک بچہ نے چھوٹا سا کیا تو آپ کی ایک 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 فیل آنی چاہیے کمال یہ کیا کر لی ہے آپ کئی ایسی ویڈیوز ملیں گی جن میں یہ چیز آپ نظر آتی ہے کہ بچہ نہیں کرتا کوئی اور کرتا ہے لیکن بچہ دیکھتا وہ ہو گیا ہے تو خوش ہوتا میں کیا سینس اچیویمنٹ ڈیویلپ کرنا ہے اور دو کام جو نہیں کرنے بچوں کو discourage نہیں کرنا بچوں کو disgrace نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے یہ دو کام نہیں کرنا اگر ہم میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم different thought اور mindset کے ساتھ بچوں کو ڈیل کریں گے تو وہ یقینا results change ہو جائیں گے کرنا وہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں پڑھانا ہی سکول میں job کر رہے ہیں جس طرح بھی ان کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ thought change کر 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 گے تو results different ہیں right thank you very much everyone for listening آپ لوگ نے سنا کوئی question ہے کسی کا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی input دینا چاہتے ہیں تو آپ input دے سکتے لیکن مختصر رہے ہیں یا کوئی input دینا چاہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں تھوڑے الفاظ تھوڑے فکروں میں جی thank you very much